آج میں آپ کو تھوڑا سا ٹیلی اسکوپک گیج کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیلی اسکوپک گیج کیسے استعمال کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں دو ٹیلی اسکوپک گیج ہیں یہ سٹریٹ کا ہے مٹی ٹویو والوں کا ہوتا ہے بہت ہی مشہور کمپنیاں ہیں وہ یہ ان برینڈڈ ہے اس کی کوئی احمیت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے ان کی ڈیزائن میں مختلف جواب یہ مختلف سا فرق ہے مثال کے طور پر اسٹریٹ کا یہ ہے تو انہوں نے اس کو ڈیزائن جو کیا ہے یہ حصہ ان کا فکس ہے یہ موو نہیں ہو سکتا لیکن یہ حصہ ان کا موو ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر ہمیں ہر میں اس چیز میں لاک لگانے کے لیے لاک ہوتا ہے تو یہ اس طرح لاک لگ جاتا ہے یہ اوپن ہو گیا اسی کمپنی نے جب اپنا یہ چھوٹا والا بنایا تو اس کے اندر انہوں نے اس کو مثال کے طور پر میں آپ کو بلاہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھائے دے یہ اسی کا پارڈ ہے لیکن یہ ادھر بھی موو ہو رہا ہے اور یہ ادھر بھی مو ہو رہا ہے تو یہ بوسٹ ڈیریکشن میں ہے تو میں آپ کو بھی صرف ڈیزائنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور اس کو آپ نے دبایا دبائیں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں رکھ کے آپ اس کو لاک کر دیں یہ لاک ہو گیا یہ دیکھیں دونوں در سے کھل جائے گا اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھیں یہ والا اس کو انہوں نے بوت اینڈ پر اتنا تو انہوں نے فکس رکھا ہوا ہے باقی موویویل ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے موو ہو رہا ہے یہ یہاں سے موو ہو رہا ہے اس کو آپ موو کریں تو یہ آپ کو اس طرح مل جائے گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو فیس ہے وہ یہ ہے یہ جو ٹپ ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو راؤنڈ بنائے ہوئا ہے اس کو ڈوم بنائے ہوئا ہے اوپر یہ ڈوم لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس ٹرائٹ والے انہوں نے اس کو بلکل پینڈ رکھا ہوا ہے اس حصے کو یہ ٹچنگ ایج ہے یہ بلکل ایج ہے سینس سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جب اتنا بلا ڈایا ہوتا ہے تو یہ اس سرکمفرنس کو پکڑتا ہے ٹچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے اندر میں خل میں ایک اور بھی میں آپ کو ڈیزائن دکھا دیتا ہوں مجھے یہ راہ شاید یہی ہے جیاں اس کا بھی وہی ہے کہ یہ ایک اینڈ فکس ہے اور ایک ویسا ہے اس کے اندر دونوں اینڈ موو ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ یہاں سے بھی موو ہو رہا اور یہ یہاں سے بھی موو ہو رہا ہے تو اس کو انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو یہ میں آپ کو ڈیزائننگ کے بارے میں بتا رہا ہوں سے سے پہلے اچھا اسی کمپنی نے اس کو بالکل فلیٹ رکھا ہوا ہے لیکن جب وہ چھوٹے پہ آتے جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو جو ہے ڈوم بناتے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے وہ قریب پہنچتے رہیں گے ان کا ٹچنگ ایریہ ہوگا اب آپ اس کو غور سے دیکھئے تو یہ اسی کمپنی کا بناوا ہے لیکن اس کے اندر ہلکا سا یہ ڈوم ہے کیونکہ جب اتنا چھوٹا سا کوئی بور ہوگا اس کے اندر آپ اس کو سلائٹ کریں گے تو آپ کو ایک ٹچنگ ایریہ چاہیے ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ایک بور ہے آپ اس کو چاہے تو کہہ دیں کہ گاڑی کا سلنڈر کے اوٹناپنے کے لیے بور ہے کسی بھی چیز کے لیے تو اس وقت میں ایک یہ اس کو لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ دکھائے دے رہا ہے کہ یہ اس کے حساب سے ہے یا آپ اس سے سوڑا سا بڑا لینا چاہیں تو آپ اس سے سوڑا سا بڑا بھی لے سکتے ہیں یہ تو دونوں برابر ہیں لیکن یہ کیونکہ نہیں جائے گا تو اس کو میں لے رہا ہوں اس کو کر لیا اس کے صرف یہاں پہ یہ ایک دن سینٹر میں اس حصے پہ یہاں میں اس کو لوگ لگا دیا میں نے یہ میں لوگ لگا رہا ہوں اور اب میں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ میرے پاس باہر آ گیا ہے اچھا اب اس کے اندر اس کو اسی لیے ٹرانسفر ٹرانسفر گیج بھی بولتے ہیں کیونکہ اس نے تو مجھے ریڈنگ دے دی لیکن مجھے کیا پتا ریڈنگ کیا ہے تو اب اس کے لیے جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ تو مائکرومیٹر ہوتا ہے آپ مائکرومیٹر سے اس کو ناپ لیں لیکن کیا ہے کہ میں مائکرومیٹر کے بجائے اس وقت ورنیر کیلی پر استعمال کر رہا ہوں اور میں اس کی ریڈنگ کو لیتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریڈنگ کتنی ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایج بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے اندروں نے دوم دیا ہے آپ کے دوم کو لازمی ٹچ کرنا ہے ورنہ غلط ریڈنگ آئے گی اگر یہی چیز ہوتی تو اس کے اندر پلین ہے یہ بھی پلین ہے یہ بھی پلین ہے تو یہاں ریڈنگ آپ کو سانسے مل جاتی یہاں دوم ہے ادھر بھی دوم ہے تو آپ کو ریڈنگ لینے کیلئے بہت ہی ایکوریٹ اس پر رکھنا ہوگا کیونکہ یہ دوم ہے تو یہ مائکرومیٹر اس کے لئے بہترین ہے ورنیر کیلی پر سے ہم اس کی ریڈنگ لے تو لیں گے اس وقت میں اس کی ریڈنگ لے رہا ہوں اور یہ ریڈنگ آگئی ہے اور میں اس کو لک کر رہا ہوں یہ بھی لک یہ بھی لک ریڈنگ کیا آئیے ون پائنٹ ایٹ سیون ٹو فائف اس کا بور ہے انچ کے اندر اس کو میں دوبارہ ملی میٹر میں لے جاتا ہوں تو یہ فورٹی سیون پائنٹ فائف سیون اس کا بور ہے اور اس کو اگر میں فریکشن میں لے جاؤں انچ میں چلا گیا ون پائنٹ ایٹ سیون ٹو فائف اور اگر اس کو میں اس میں لے جاؤں فریکشن میں تو ایک انچ سات بٹا آٹھ اس کا جو ہے بور ہے تو مجھے اس کی بور کا سائے سے پتہ چل گیا اب میں آپ کو ایک چھوڑی سی اور ٹپ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میں اس ٹول کو ڈیاغنوسٹک ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتا ہوں ڈیاغنوسٹک ٹول یہ میجرمنٹ یہ تو کوالیٹی کنٹرور والے عام طور پر کرتے ہوں گے مکینی بھی کرتے ہیں لیکن میں اس کو ڈیاغنوسٹک ٹول کے استعمال کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک پمپ ہے ہیٹرالک سپریس عام طور پر اس کے اندر جو سلیو ہوتی ہے وہ گف جاتی ہے تو ہمارے ملکوں میں تو یہ ریپیر ہو جاتے ہیں یہاں تو پھیک دی جاتے ہیں کیونکہ اس کی کوسپ اتنی ہوتی ہے بنانے کی کی وہ ہے میں اس کو کیسے ڈیاغنوسٹ کرتا ہوں کہ اندر انٹرنل ویر اینٹیر ہو چکی ہے یا نہیں میں اس کو اس کے اندر ڈالوں گا اور میں نے اس کو لوگ کر دیا اب جب میں اس کو سلیڈ کروں گا کسی ایک مقام پہ تو اچانک مجھے پچھلے گا یہ تو بلکل ڈھیلا ہو گیا یہ تو ڈھیلا ہو گیا ایک دم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بور جو ہے اندر سے کسی جگہ گھسا ہوا ہے اور جب یہاں آیا تو یہ ٹائٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بور جو ہے کہیں اندر گھسا ہوا ہے تو اس طرح یہ میں اس ٹول کو ڈیاغنوسٹک ٹول کے طور بھی استعمال کرتا ہوں تو آپ بھی اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں شکریہ